ایشک نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو کوئی تارا تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریہ لیکن کسی دریہ میں سمندر نہیں گرتا اب آئیے اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ ختم ہوا چاہتا ہے بس فہرس میں دو نام رہ گئے ہیں میں آپ تمام حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی جو عظیم شخصیت ہمارے مابین موجود ہے اور یہ جو کلین اور پیور طبقہ کریم جو بچی ہے یقیناً ان کے سننے کے لیے بچی ہے مفسر قرآن حضرت مولانا سالیم اشرف صاحب دامت برکاتہم مولالیہ تشریف لا چکے ہیں یہ الگ بات کہ مجمع کا رنگ کچھ بدلا بدلا سا ہے مجھے ایک شعر یاد آرہا ہے میں حضرت سے معذرت کے ساتھ یہ پڑھنا چاہوں گا کہ تمہیں تو سب سے پہلے بزم میں تشریف لانا تھا تمہیں تو سب سے پہلے بزم میں تشریف لانا تھا زمانہ کیا کہے گا شما پروانوں کے بعد آئی لیکن آہی گئی ہے اور جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ انہی کو سننے کے لیے آئے ہیں لیکن حضرت کو قبل اس کے ان سے درخواست کی جائے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ماحول ایک مرتبہ پھر آپ بنا دیجئے اور مختصر سے وقتوں میں صرف اور صرف ایک نات کے لیے میں جناب شاہد گوہر صاحب موی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نات نبی کے ذریعے سے تھوڑا سا ماحول بنائیں اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں تاکہ مولا صالیم اشرف صاحب اپنا پرمغز بیان اور ساتھ ہی ساتھ پرخلوص دعا کے ذریعے سے اس جلسے کو کامیابی تک پہنچائیں کہ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم غار نہیں ملتا آج مائیک بلکل موجودہ حکومت کی طرح ہو گیا ہے کسی کے فیور میں نہیں آ رہا ہے بے پناہ خوبصورت مائیک چل رہا ہے اس مائیک کے جتنی بھی تحریف کی جائے کم ہے مولانا سمامہ صاحب مطلب آپ کے حوالے سے کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جی سے پیار نہیں ملتا کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جی سے پیار نہیں ملتا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا ماشاءاللہ بڑی اچھی سماتے ہیں یہاں تیبہ میں چلا جائے کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جی سے پیار نہیں ملتا اے پیاری ماں تیرا آچلے ہر ایک آچلے سے اچھا ہے اے پیاری ماں تیرا آچلے ہر ایک آچلے سے اچھا ہے لگا دے جو مجھے کانجلے وہ ہر کانجلے سے اچھا ہے اگر ایک ٹار اگر ایک ٹار پر پانچوں نمازیں پڑھ رہی ہے تو قسم اللہ کی وہ ٹار ہر مخمل سے اچھا ہے قسم اللہ کی وہ ٹار ہر مخمل سے اچھا ہے اور یہ شیط سمات کرے عالم صاحب کہ اے عالم لڑکیوں کی پیار میں دھوکا تو ہوتا ہے اے لوگوں لڑکیوں کی پیار میں دھوکا تو ہوتا ہے اے گوہر لڑکیوں کی پیار میں دھوکا تو ہوتا ہے مگر ماں کی محبت میں کبھی دھوکا نہیں ہوتا مگر ماں کی محبت میں کبھی دھوکا نہیں ہوتا سنتے ہیں کہ آلہ ہے دربار مدینے کا سنتے ہیں کہ آلہ ہے دربار مدینے کا سنتے ہیں کہ آلہ ہے کہ آلہ ہے دربار مدینے کا دربار مدینے کا دربار مدینے کا بٹتا ہے وہاں صدقہ سرکار مدینے کا اور حافظ محمد احمد صاحب اور امران صاحب یہ شیر آپ کے حوالے کرتا ہوں سمات کریں تربار مدینے 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 سمات کردا ہوں سارجا مدینے دینِ خدا کی کرنے غارے گرا سے پھیلے ایک راحتی چاہ دینی ہے آقام دینے والے پرزند حاشمی ہے آقام دینے والے موٹی میں سنگ پارے پوچھے گے لکے یہ بولے موٹی میں سنگ پارے پوچھے گے لکے یہ بولے اللہ حق نبی ہے اللہ حق نبی ہے آقام دینے والے پرزند حاشمی ہے آقام دینے والے محشر میں جام کوسر ہاتھوں سے اپنے دیں گے محشر میں جام کوسر ہاتھوں میں اپنے دیں گے محشر میں جام کوسر ہاتھوں سے اپنے دیں گے غم خاہ رحمتی گے غم خاہ رحمتی گے آقام دینے والے پرزند حاشمی ہے آقام دینے والے کہ رہتا نہیں کبھی بھی یاد نبی سے غافلے رہتا نہیں کبھی بھی یاد نبی سے غافلے غم خاہ رحمتی گے آقام دینے والے پرزند حاشمی ہے آقام دینے والے محمد عالم بھائی اور تشکیر صاحب کی فرمائی صرف پرچار مصر کی ازان سنیلے نماز پڑھ لے بھائی سے تیرا مقام ہوگا ازان سنیلے نماز پڑھ لے بھائی سے تیرا مقام ہوگا عزان سن لے نماز پڑھے لے پہیش تیرا بقام ہوگا یہی پہ مولا کو تُو منا لے یہی پہ مولا کو تُو منا لے باغاں پہ رونا حرام ہوگا